اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انسر سیال دوستو آج دو چیزوں پہ بات ہوگی ایک تو بہت بڑا سکنڈل سامنے آیا ہے سرگودہ سے جہاں پہ پولیس ایک لڑکی کو بازیاب کرمانے کے لیے نکلی تھی اور ابھی تک ایک سو اکامن لڑکیوں کو پولیس جو ہے ریکاور کار چکی ہے بازیاب کرا چکی ہے یہ پورا معاملہ کیا ہے اس حوالے سے جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ کافی اہم کیس ہے دوستو اور دوسرے نمبر پہ دوستو بات ہوگی بھولا ریکارڈ کی آپ وہ کس وجہ سے مشہور ہیں وہ تو آپ خود جانتے بھی ہیں اور ان کی کون سی ویڈیو زیادہ ہٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے کافی چانے والے بھی ہیں خیر آج کل وہ کافی مشکل میں ہیں پولیس کے پاس ہیں اور ان کے اوپر جو ہے ایک زیادتی کا مقدمہ بھی درج ہوا ہے یہ جو پورا کیس ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے چلتے چلتے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ بہتر سمجھیں تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا دوستو شروع کر لیتے ہیں بھولا ریکارڈ والے کیسے اور اس کے بعد یہ جو کافی بڑا اور اہم سکنڈل سامنے آیا ہے اس پہ بات کریں گے دوستو لہور کی غالب مارکیٹ وہاں پہ ایک مقدمہ درج ہوا ہے ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور یہ ایف آئی آر جو درج کروائی ہے وہ شہیستہ طالب نامی لڑکی نے درج کروائی ہے اب ان کا پاس کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن ان کا کلیم یہ ہے کہ جو بھولا ریکارڈ ہیں انہوں نے مجھے ہوتل میں بلوایا اور وہاں پہ میرے ساتھ انہوں نے جنسی زیادتی کی ہے اب اس کے بعد دوستو پولیس حرکت میں آئی ہے انہوں نے ان کو پکڑا تو ہے لیکن پکڑنے سے پہلے جو بھولا ریکارڈ تھے انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے ریکارڈ کروائی اور اس ویڈیو میں بھولا ریکارڈ کا یہ کہنا ہے کہ اس لڑکی نے مجھے خود بلوایا ہے میں وہاں پہ گیا ہوں اس نے جو ہے وہاں پہ سیلفیاں وغیرہ بنوائی ہیں اور ساتھ ساتھ مجھے شادی کی آفر کی ہے لیکن میں نے وہاں پہ انکار کیا ہے میں واپس آ گیا ہوں یہ گھار چلی گئی ہیں اور اس کے چوبیس پچیس گھنٹے بعد انہوں نے یہ ایف آئی آدھا کروا دیئے یہ بھولا ریکارڈ کا کہنا ہے اب وہ لڑکی جو ہے اس کا پاس یہ بتا رہے ہیں بھولا ریکارڈ کے بقول کہ اسی لڑکی نے شیخ رشید کے ساتھ بھی سکنڈل بنانے کی کوشش کی تھی اور ساتھ ساتھ مفتی قوی کے ساتھ بھی اسی لڑکی نے سکنڈل بنانے کی کوشش کی تھی تو یہ مجھے بھی سکنڈل آئیز کر رہی ہیں اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے لیکن اس دوستو کیس میں دونوں سائیڈوں کو دیکھا جائے اگر ان کا بھی ماضی اس طرح کا ہے اور ان کا ماضی بھی سبھی لوگ جانتے ہیں اور کس وجہ سے چونکہ ہم جو ہے یہاں پہ ہترہ کی بدتمیزی جو ہے وہ چلتی ہے آپ ٹیک ٹوک اٹھا لیں یا سنیک اٹھا لیں اب وہاں پہ اچھے اچھے کریٹر بھی ہیں اور کچھ اس طرح کے بھی ہیں کہ جو کچھ بھی بول دیتے ہیں اور ان کی پھر بڑی جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ فین فالونگ بھی ہے تو اب اس پہ جو ہے مقدمہ تو درج ہوا ہے لیکن پھر ویڈیوز اسی طرح کی ہی آ رہی ہیں کہ وہ یہ کرتی تھی اور میں یہ کرتا تھا تو خیر ابھی تو یہ پولیس کے پاس ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب آتے ہیں بڑے سکنڈل کی طرف بڑے کیس کی طرف دوستو سرگودہ میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا اور آج سے ایک ڈیڑھ سال پہلے ایک لڑکی کو اغوا کیا گیا تھا جس کا نام تھا سوبیا بطول اب سپریم کورٹ میں یہ کیس دوستو لگا ہوا تھا اور اب آ کر سپریم کورٹ نے جو ہے آرڈر دیئے تھے کو ہر صورت میں بازیاب کرائیں اس کے بعد سرگودہ کی جو پولیس ہے انتظامیہ ہے منیجمنٹ ہے وہ ساری حرکت میں آئی ہے اور انہوں نے جب دوستو اپریشن شروع کیا ہے تو نئی سے نئی کہانی سامنے آتی گئی ہے اور ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تو ابھی تک جو ہے پولیس ایک سو اکامن لڑکیوں کو بازیاب کرا چکی ہے اور وہاں کے جو ڈی پی او ہیں ڈاکٹر رزوان انہوں نے دو سو صفات کے لگ بھگ دوستو ایک بڑی رپورٹ پیش کی ہے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے کہا جی کہ ایک سو اکامن لڑکیاں جو ہے ہم نے بازیاب کروائی ہیں ان میں سے جو اکیس لڑکیاں ہیں وہ ہم نے کہبہ خانوں سے کہبہ خانوں سے ہم نے جو ہے بازیاب کروائی ہیں اور سولہ کے لگ بھگ جو ہے مجرموں کو لوگوں کو پکڑا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہیں وہ بازیاب ہو پائیں ہیں کہ نہیں ہو پائیں اب ان ایک سو اکامن لڑکیوں میں دوستو وہ ابھی تک جو ہے نہیں ملی وہ بازیاب نہیں ہو پائیں اور یہ کیس بلکل اسی طرح کا ہے دوستو جو ہدایت خلجی کا سامنے آیا تھا اب لوچستان کوئٹا سے اور آپ کو یاد ہوگا کہ دو سو سے زائد جو لڑکیاں تھیں وہ اسی طرح سے ان کی ویڈیوز بھی برامد ہوئی تھی کچھ لڑکیاں بھی بازیاب کروائی گئی تو پولیس جو ہے ان کو بھی بازیاب کروانے میں کامیاب تو ہوئی ہے لیکن جو عدالت ہے اس نے کافی سارے سوالات اٹھائے ہیں پولیس پہ بھی اور وہاں کے ایسے چوپے بھی اور کافی برہمی کا اظہار بھی کیا ہے لیکن ایک چیز اور سامنے آتی ہے دوستو کہ پولیس اگر پکڑ بھی لے تو پھر ہوتا کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ عثمان مرزا کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ دیکھ لیں کہ ظاہر جعفر کے ساتھ کیا ہوا ہے اور مجھے تو جہاں تک لگتا ہے اگر اسی طرح سے ہم دیکھتے رہیں تو ہی دیت کھل جی بھی چھوٹ جائے گا عثمان مرزا کے کیس میں کیا ایویڈنس چاہیے بھلے ہی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ مکر جائیں لیکن وہ جو کیس ہے دوستو وہ اوپن ہند وہ کہتے ہیں نا کہ شارٹ کیس ہے سب کو پتہ ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں اس سے بڑا بھی ایویڈنس چاہیے پتہ نہیں کون سے بڑا ایویڈنس چاہیے بارال ہمارے لئے عدالتیں تو موترم ہیں لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ ظاہر جعفر کیا کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہر آٹھ میں دن ایک نیا ڈراما پیش کر کے آتے ہیں کبھی وہ سٹریچر پہ آ رہے ہیں کبھی ان کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے اور وہ بھی پوری ٹرائی کر رہے ہیں اس سسٹم سے چونکہ یہاں پہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ پتلی گلی کونسی ہے کس طرح سے یہاں سے نکلنا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک کیس ہے ایک تو سائیوال میں بھی اس طرح سے ہوا تھا اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا دوستو جو کہ بلوچستان میں ہوا تھا ایک بہت بڑے جو ایم پی اے تھے یا غالبن اے میں نے تھے ان کی گاڑی نے پولیس والے کو ٹکر ماری تھی اور اس کا بھی کچھ نہیں بنا تھا وہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ جناب جو جس بندے نے وہ ویڈیو بنائی تھی وہ سامنے نہیں آیا وہ اس کو جو ہے اس نے اون نہیں کیا تو اس بیز پہ جو ہے وہ چھوٹ گیا تھا اور اس کیس میں بھی اب ایک سو اکامن لڑکیاں جو ہے بازیاب ہونا اور ایک لڑکی کے پیچھے پولیس کا جانا اور پھر ایک سو اکامن کا نکلنا اور اس میں سے اکیس قیبہ خانوں سے نکلنا اور ساتھ ساتھ سولہ لوگوں کا جو ہے پکڑا جانا یہ بہت بڑے سوالات ہیں اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ یہ کیسز شو کرتے ہیں کہ کس طرف جا رہی ہے اور آنے والا وقت جو ہے وہ کیا جو ہے نوید سنا رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اس میں زیادہ تار جو حصہ ہے دوستو ایک تو جس طرح سے موبائل کی دوسرا روک ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور دوسرا یہ ٹیک ٹاک اور سنیک اب جو آپ کی جتنی بھی جوان نسل ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ رسارٹ سے زیادہ اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور لگی ہوئی ہے اور کوئی بھی کانٹینٹ نہیں دیکھ رہی کہ کانٹینٹ کہاں سے آ رہی ہے اور کانٹینٹ کا کوئی لیول بھی نہیں دیکھا جا رہا کچھ اچھے کرییٹر بھی ہیں لیکن جس طرح سے جو سیچویشن ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اسی طرح کے پھر کیسز آئیں گے اور پھر عدالتیں بھی لوگوں کو چھوڑیں گی تو جو سیچویشن ہے اور بھی اس سے بہتر ہوگی پرحال اب تک اتنا ہی ہیں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کانٹینٹ پسند آیا تو اسے سبسکرائب کریں تاہمون کے لیے شکریہ دوستو تاہمون کے لیے شکریہ